دیکھیں دوستو ابھی مارننگ ٹائم اور یہ انڈین آرمی کھڑی ہے یہاں سے نظر نہیں آرہی ٹھیک طرح یہ کھڑے ہیں انڈین آرمی والے زوم تو جتنا ہوسکتا سامنے کر دی ہے یہ دریا سے پاہ رہا ہے وہ ہمارے جیب کھڑی ہے اب ہم جانے لگے ہیں نیکسٹر پتہ نہیں کونسا ہے موسیقی 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 چلین ڈاک صاحب ابھی ہمیں دوستو ترے ناشتے کے لئے ناشتے والا کیٹا مار لیں پہلے موسیقی ہم نے سوچا کہ ناشتہ بعد میں کر لیں گے پہلے ذرا یہ انڈیا کی چک پوسٹیں دیکھیں یہ دوستو وہ پاڑی پر کامرے پر نظر نہیں آرہی ہیں ہمیں یہ انڈیا کی چک پوسٹیں ہیں اور یہ دریائے نیلم ساتھ دیکھیں نظارے دیکھیں بادل پہالوں کے ساتھ تقرار ہیں وہ بھی دیکھیں یہ دوستو یہ سامنے نظر آرہی ہیں یہ انڈیا کی چک پوسٹیں ہیں اور ہم پاکستان میں تھے ہیں یہ ادھر ہماری بھی ہیں یہ سارا پاکستانی علاقہ ہے اور وہ سامنے والا وہ انڈیا علاقہ ہے وہاں پہ انڈیا کی چک پوسٹیں بھی بننی ہیں یہ والی وہ ترنگاوی آئے کدھر یہ وہ ترنگاوی لگا ہوا ہے یہ ہے کیمرا میں صحیح نظر نہیں آرہا اور یہ ساتھ ہی درائین علم درائین علم ساتھیں مارتا ہوا مظافر آباد کی طرف جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقا امیدنی رہا میری بجانبی شاہر آید عبارت نوری ہمارے آنے کون جاس Bachelor خرابر بجو سر یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم راتیگلی کے جانب رحمد ماہ ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ چودہ ہزار فلکی بلندی پر یہ پاہنے ہیں فابوسار ٹاک سے بھی انچے یہ لوگ کیمپنگ لگا پیدر سوئی ہوئے ہیں اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی میں نے بھی اسمان ملیشل نکال کے پہن لی ہے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا ٹھنڈا موسم ہوگا ابھی بھی تو میں تو کچھ خاص گھر سے لائے نہیں تھا یہ ایک ٹروزر شرٹ سا سلایا تھا کہ مشکل اوقات میں یہ کام آسکتی ہے تو ابھی تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ کچھ حال تک سردی کنٹرول ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہم بالکل باتنوں کے درمیان کھڑے ہیں باتل یہ ٹھنڈی ہوای چاند رہی ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم ہاس راڈنگ کر رہے ہیں یہ تقریباً بارہ تیرہ ہزار فیٹ کی بلندی پر ابھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے ہم کہاں سے آئے ہیں اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے یہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہیں یہ بائی بھی خوبصورت ہے ماشل بائی در دیکھئیے کا آپ کا کیا نام ہے عزید اختر ان کا نام ہے یہ نائنٹھ کلاس میں پڑھتے ہیں سائنس بیالوجی کے ساتھ ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں رتی گلی پہ وہاں پہ رتی گلی جیل پی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب پیچھے آ رہے ہیں اپنا صاحب ملک صاحب بھی ساتھ ہیں اور ابھی ارتغل نومے والی فیلنگ آ رہی ہے جو کہتے ہیں نا ہائی در اللہ ہاکتر اللہ ٹھیک ہے ہائی دیکھ آرتا شہم تو وہ ساری باتیں ہمیں یاد آ رہی ہیں ابھی میں نے اسمان والی شیٹ بھی پہنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آئی بھائی آئی والی ہم سے تو پیدل چالیں جا رہا کیونکہ میرانا تھوڑا سا مسئلہ ہے وانٹنگ کا تو جیسے ہی میں گاڑی گھر میں بیٹھتا ہوں تو مجھے الٹیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں بیپی لو ہو جاتا ہے ابھی تھوڑا سا بیپی لو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ گھوڑے کا بندبست کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی بلندی پہ ایک عام گھوڑا دڑانا ہے ایک الگ بات ہے لیکن اتنی بلندی پہ گھوڑا گھوڑے پہ سفر کرنا یہ خطرے سے کام نہیں ہے لیکن یہ بات بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کا یہ گھوڑا ہے ظاہر ہے یہ اس کی زبان سمجھتے ہیں تو ابھی اگر آپ نے ادھر آنا ہے کیرن پہ آپ اپنی گاڑی پارک کریں اور کیرن سے جیپ پہ آئیں تو جیپ کے علاوہ اپنی گاڑی میں تو بالکل بھی نہ آئیں یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو جوس بوتل وغیرہ چاہیے بھائی بیٹھیں بھائی آپ سکول نہیں جاتے لیکن اوپر سے وہ جو پانی آ رہا ہے نا کیا بات ہے ابھی میں نے کیوں کہ مائنس فائیو پوائنٹ پہ لگایا ہے اپنا کیمرہ تو اس وجہ سے زوم نہیں ہو سکتا دوست بھی ہمارے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں ان کا گوڑے تھکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ویسے وزن بھی بہت زیادہ ہیں تو میں نے تو ڈاکٹ صاحب کو بولا ہے کہ آپ دو تین گوڑے کرا لیں ساتھ کو ریڈی لگا لیں تاپ آپ کا بوجھ گوڑے اٹھا سکیں گے ابھی ہمارے ساتھ ایک بڑے کیڑے والے عباس قادری صاحب نہیں آئے ورنہ وہ آتے تو گوڑا بھی انم ہو جاتا آس صاحب کیلہ مر رہا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی تو میرے خیال سے کافی دور ہے تین کلومیٹر کا سفر ہے ادھر سے تو یہ جیپ بھائی در جیپ کیوں نہیں جاتی سلپ ہے ابھی تو نہیں سلپ لگ رہا اتنی سے زیادہ خطرناک تو رسہ پیچھے تھا ٹھیک ہے تو اس تو ابھی ہم جا رہے ہیں پھر آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ میرا زندگی کا پہلا سفر ہے ویسے گوڑے پر تو میں تو پہلے ڈار رہا تھا گوڑے پہ بیٹھنے پہ لبھی لیکن ابھی کافی کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہ نیچے ایک اور چھوٹی سی جھیل یہ گلیشئر پیگل کے آرہے ہیں اتنا خوبصورت نظارہ ہے اوپر یقین کریں میں نے زندگی میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا کبھی ہم لوگ فارن جاتے ہیں دوسرے ممالک میں ٹور کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کی خوبصورتی کا ہمارے حکمرانوں کو بھی نہیں بتا ادھر کس نے دیان نہیں دیا اگر دیان دیں تو یقین کریں یہ روڈز بکرہ بنوائیں ٹوریزم کو فروغ دیں تو اتنا کام چال سکتا ہے یہاں کے لوگوں کا اور کشمیر کی اکانومی کا بھی تو دوستو رتی کلی جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب بھی تھوڑا سا رفتہ ڈینجرس آرہا ہے تو میں موبائل اپنی جیب میں ڈالنے لگا ہوں جیزو دوستو پیدل چال چال کے ماتب آجگی ہے اسے پہنچ چکے ہیں میں رتی جیل ہے کہیں جے پہنچ یہاں کچھ نہ کچھ ہو آئے آئے سامنے جیرات ہو رہی ہے مگر ہم نہیں ہوتا نہیں رہی آئے اتنی مہنت کے بعد ہم اس جیل پہ پہنچ چکے ہیں اس جیل کا ڈاکٹ صاحب کو اتنا کیوڑا تھا کہ بہت زلیل ہونا پڑا ہمیں یہ دیکھیں دوستو ایک طرف پلندو بھلا بھاڑ گلیشیئر یہ وائیڈ کلیشیئر ہیں یہ پگلے ہوئے ہیں یہ پیچھے سے بادل آرہے ہیں سردی بہت زیادہ وہ دیکھیں وہ بادل دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ بادل ابھی اور چاڑ رہے ہیں دوند پاڑ رہی ہے یہ جیل ہے یہ دیکھیں دوستو کتنا خوبصورت غاس کتنا خوبصورت نظارہ کتنا خوبصورت نظارہ نظارہ تو خوبصورت ہے لیکن اس کے لئے ضلیل بہت زیادہ نہ پڑتا ہے تین گھنٹے کا کٹھن ترین سفر میرے خیال میں میں اپنی زندگی کا اتنا کٹھن ترین سفر نہیں امیتا کیا یہ دیکھیں آگے جھیل ہے ابھی تو یہ بادل چھا گئے ہیں جس وجہ سے جھیل اچھی طرح سے نظر نہیں آرہی موسیقا نظر جلال بہترین جوانس سوائے جوانس 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 موسیقی موسیقی دیکھیں دوستو کتنے ڈینجرس رسطوں پر جا رہے ہیں موسیقی پیرو اشرف نے چنگا کیتا دو ٹرگینے یہ رسطہ خطرے سے خالی نہیں ہے موسیقی وہ توڑی ٹیم جا رہی ہے موسیقی توڑی ویڈیو بندی ہے بھی کیمرے دے یار موسیقی موسیقی موسیقی